السلام علیکم u203 In today's video, i will tell you how to write perfect answer of a question to score 15 to 17 marks The title of the video is learning to write a 20 number perfect question to score 15 to 17 numbers First comes time management. آپ نے پانچ questions کو کس طرح manage کرنا ہے پانچ question میں آپ کے start کے MCQ's آ جاتی ہیں CSSP یا کسی بھی competitive exam میں اس کے بعد چار قویسٹن رہ جاتے ہیں چار قویسٹن کی ٹائمنگ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ نے کس طرح ڈیوائیڈ کرنی ہے جو فل گریپ کا قویسٹن ہوگا آپ کو بطلب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا اس کو آپ نے پہلے لکھنا ہے اور پیپر اگر ہارڈ ہے تو وہ کمپٹیشن آپ کی نارفز کا ہے نالج کا نہیں ہے جب ہارڈ پیپر ہوتا ہے تو ہمیں بار بار پیپر پڑھنا چاہیے اور قویسٹن کو سمجھنا چاہیے کہ قویسٹن میں کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح آپ کی جو نالج ہوتی ہے آپ نے پڑھا بہت ہوتا ہے اکثر ہمیں قویسٹن آتا ہے لیکن جب ہم پیپر کے قویسٹن کا سٹائل دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں سب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ایسا نہیں ہے آپ نے اپنے نارفز پر قابو رکھنا ہے منٹلی آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا پیپر کو دیکھ کے اور اپنے اچھے سے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے کوشش کرنی ہے اپنی آوٹ لائنز بنانی ہے تو کچھ نہ کچھ پیپر آپ کا اچھے سے ہو جائے گا آپ نے جب بھی پیپر اٹیمٹ کرنا ہو ایک اگزیمینر کی سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی جو تھنکنگ ہے اس کو سوچ کے آپ نے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے تھنک لائک این اگزیمینر اگر دیکھیں فرس کریں 12,000 یا 40,000 ایک اگزیمینر کے پاس پیپر گئے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ 150 پیپر پر ڈے چیک کر سکے گا تو وہ ہر پیپر کو کتہ ٹائپ دے گا 4-5 منٹس پر پیپر ہی وہ دے سکتا ہے تو پھر 60 سیکنڈز تو 90 سیکنڈز پر پر کوششن ہو گیا آپ نے اگزیمینر کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے یعنی آپ نے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے آپ نے آرگومنٹس میں کلیارٹی رکھنی ہے رائٹنگ میں اپنی کلیارٹی رکھنی ہے آپ نے ہیڈنگ کے لیے اور کوئی کوٹس دے رہے ہیں یا کوئی فیکٹس دے رہے ہیں کوئی نمبرنگ دے رہے ہیں ترمیان میں بک نیمز دے رہے ہیں ریفرنسز دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہے ہائیلائٹ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے پین کو یوز کرنا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی پیرگراف نظر میں آئے تو اس کی سب چیزیں اگدم اگزیمنر کو کلیار ہوں اس طرح آپ نے کلیارٹی رکھنی ہے اپنی رائٹنگ میں اپنے آرگومنٹس میں کی رولز ٹو کیپ ان مائنڈ فور سیپریٹ کمپوننٹس ہے آپ کے پاس یعنی فور آپ کے پاس الگ الگ طرح کی کوئیسٹنز ہیں جو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں ایوری کمپوننٹ کنٹینز ایکوال مارک سب کوئیسٹن کی ایکوال مارکس ہیں ڈیوائیڈنگ ٹو آرز فیفٹی منٹس سیپریٹلی فور ایچ کمپوننٹ اور ان سب کوئیسٹنز کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ٹائم منیجمنٹ ہے اس کو آپ نے بہترین رکھنا ہے ٹائم منیجمنٹ کے لیے آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے پاس گھڑی لازمی رکھنی ہے ریسٹ و آچ جو ہے وہ آپ کی گائیڈنگ سٹار ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی لیٹ کرے گی کہ آپ نے ہر کوئیسٹن کتنے ٹائم میں اور کتنا اچھا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کی فیچرز آف این آئیڈیل ٹوینٹی نمبر کوئیسٹن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے بریک ٹاؤن دی سٹیٹمنٹ آف دی کوئیسٹن یعنی آپ نے کوئیسٹن کو پورا پڑنا ہے پھر اس کا آپ نے ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے پہلے میں نے کیا لکھنا ہے بعد میں کیا لکھنا ہے پھر کیا لکھنا ہے لاسٹ میں کیا لکھنا ہے جیسے ایکزمپل آپ کو نظر آرہی ہوگی دو ٹائپ کی میں نے ایکزمپل دیئے ہائیلائٹڈ جو پورشن ہے آپ کو نظر آوگا یہ ریشن انویجن آف یوکرائن کے حوالے سے یہ ویسے ایکزمپل کے طور پر دیا ہے سیمپل لاسٹ میں پاک یوئیس ریلیشن کے حوالے سے ہے تو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا آپ اس طرح کو ڈیوائٹ کریں پھر اس کے کو سمجھیں پھر اس کی آوٹلائن بنائیں اس کو مختلف پورشنز میں ڈیوائٹ کریں کہ آپ نے فرسٹ کیا لکھنا ہے سیکنڈ کیا لکھنا ہے تھرڈ کیا لکھنا ہے اور لاسٹ میں کیا لکھنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یعنی یہ ہیڈنگز اسی کی بنا کے آپ نے دینی ہے جیسے اس طرح آپ نے ایکسی ایکسی اس طرح ایکسی اس کی جو exact words ہے statement کی اس کو use کرنا ہے giving due weightage to all the parts of question if questions contains one dimension 12 to 14 headings on what is specifically asked if it contains two dimension 5 to 6 plus 5 to 6 headings on each dimension if it contains three dimensions 3 to 4 plus 3 to 4 plus 3 to 4 if definition is asked in the statement of the question then define it properly under a separate heading after intro length of the questions important ہوتے ہیں جیسے آپ کا intro کا length کیا heading number language explanation versus justification اور conclusion آپ نے لازمی ہر question کا لکھنا ہے کیونکہ intro اور conclusion سے آپ کو question complete دکھتا ہے presentation آپ کی کیسی ہے changing markers intelligently to facilitate the examiner how an ideal introduction look like impressive start direct by the no an ideal intro fount of primary headings and secondary headings number of headings of the dimensions asked changing pencils to highlight your references how to add historical overview in a smart way heading two to three lines self explanatory headings with five to six line explanation how to highlight facts examples prominent names how to add a flow chart or diagram benefits of adding a flow chart or diagram creating competitive advantage different shapes of flow charts and diagrams یہ سب جب آپ کریں گے تو آپ کا question بہت خوبصورت پیارا اور examiner کو دل کو لگے گا آپ اچھے max score کر سکھیں گے اس طرح اور اگدم اس کو clear ہوگی گی آپ کی writing آپ کے arguments آپ flow charts diagram heading سے پورا question اگدم clear ہوگا how اس میں وہ سب چیزیں use ہوئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے سارا slides آپ کو نظر آئی ہیں تو introduction آپ نے کس طرح لکھنا ہے آپ سکرین پر نظر آرہا ہوگا different pens markers use highlight how to add timeline in questions that demand so timeline آپ کو نظر آرہی ہوگی different types timeline ہے آپ دیکھو different طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو changing markers intelligently to facilitate the examiner آپ سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ markers change کیا گئے black blue and black markers use کیا گیا ہے تو hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی founds of primary and secondary headings اس کو بھی change change لکھنا ہے تاکہ examiner کو clear ہو how to highlight facts examples and names یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پہ کہ کس طرح آپ نے highlight کرنی ہے how to add flow charts and diagrams آپ نے diagrams اور flow chart کو کس طرح add کرنے مختلف time کی جو flow charts اور diagrams ہے اس کو آپ اس طرح add کر سکتے ہو اس طرح maps یہ maps بھی بہت اچھا guide کرتے ہیں different types کے maps آتے ہیں last میں آجاتے conclusion how good conclusion looks like 50% of the page آپ نے لکھنا ہے concluding thoughts 3 to 5 sentences arrows behind primary headings numbers of secondary headings conclusion کیا ہوتا ہے جتنا آپ نے لکھا ہے اس کا نچوڑ مطلب 3-4 lines میں آپ پورا خلاصہ لکھنا ہے concluding جو paragraph ہے اس میں یہی چیز آتی ہے last میں بات آجاتی ہے کہ اگر آپ کو questions زیادہ آتا ہی نہ ہو بلا آپ کو بہت کم پتہ ہو اس question کے بارے میں what to do when you know very little about a question more focus on explanation less on self explanatory headings new dimensions what does experts of that field for example historians economists political scientists feminists say about that topic adding future scenario or criticize the past trajectory بلا آپ نے تھوڑا سا history سے اس کا لینا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی سی ٹوپک سے ریلیٹی انسان نے کہیں نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے آپ نے self headings بلکل نہیں بنانی آپ نے اس کی explanation دینی ہے تھوڑا بہت آپ نے اس question کو کسی نے کسی طرح سے حل کر لینا ہے آج کی ویڈیو آپ پسند آئی